تو فرینز سب سے پہلی بات کرتے ہیں الگوریر لے سیارات الگوریر موٹرز کیلئے وی آر ہائرنگ اس میں واقعی نٹریز ہو رہی ہیں اور اس میں جی سی سی ڈیلرشپ ان ایکسپیرینس پریفرڈ ای ڈگری ڈیپلیمہ اس رسپیکٹو پوزیشن اس ماسٹ اور اس میں جو ہے یہ پوزیشنس ہیں کار واشر ان کو چاہیے ایک سے دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کار واشنگ میں ٹیکنیشن ریپیر چاہیے دو سے تین سال سال کے لیے پھر ٹیکنیشن ڈیگنوستک چاہیے تین سی پانچ سال کا پوزیشن سابlle چاہیے لائٹ ڈیوٹی ڈرائیور چاہیے چھوٹی گاڑی POLício کے سن کو چاہیے سروٹس ایڈوائزر آرے بیک سپیکر ہے آپ کی پلیہ ہے پھر پارٹس ایڈوائزر ہے تین سے چار سال کا پوزیشنس سابцевرینس ان کو چاہیے چاہیے تین سے پانچ سال کاپوزیشن س درائی Украї اگرامی اس کیا بھی دو سے تین سال کے ایکسپیرینس چاہیے ڈوکیمنٹس ٹو بی برنگ آلونگ آپ نے ساتھ جو ڈوکیمنٹ لے کر آنا ہے سی وی ایڈوکیشنل سیٹیفیکیٹ ایکسپیرینس سیٹیفیکیٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراپ اپنے لے کر آئیں وائیڈ بے گراؤنڈ والے پاسپورٹ فوٹو کوپی لے کر آئیں ویزا کوپی لے کر آئیں اور انٹرویو جو ہیں بیس اکتوبر کو ہیں صبح نو بجے سے لے کر دو بجے تک انٹرویو چلیں گے اے جی کار سرویسز شیخ محمد بن سالیم سٹریپ خلیفہ بن زائد سیٹی راسل خائمہ میں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا شیخ محمد بن سالیم سٹریٹ خلیفہ بن زائد سٹی راسل خائمہ میں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں آپ چلتے ہیں دوسری کمپنی کی طرف فرنک دوسری جو کمپنی ہے ہوم آر آس ہے اس میں بھی واقعی انٹرویوز ہو رہی ہیں واقعی انٹرویو کارپینٹرز اینڈ ہیلپرز ان کو ضرورت ہے انہیس سٹوبر کو ان کے انٹرویوز ہے سیٹے ڈے کے دن صبح آٹھ بجے سے لے کر دو بجے تک تقریبا انٹرویوز چلیں گے ایک دو پیر ایک بچ کر تین بیس پر ان کے انٹرویوز حتم ہو جائیں گے ایچ آر یو لوجسٹک ایل ٹی دی جبلی دبائی میں ہیں ان کے انٹرویوز یا آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ہوم آرہ سویر ہائرنگ واقعی انٹرویوز کرپینٹرز ان ہیلپرز دو سال کا ایکسپیرنچ چاہیے فرنیچر میں کرپینٹر کے لیے ہنڈی سپیکنگ نیشنلز چاہیے ان کو ایج شوڈ بی لیس دن چالیس سال سے کم ہونا چاہیے سلیری فور کرپینٹر دو ہزار ہے دو سو لیس فور اکموڈیشن ہے اگر اکموڈیشن میں رہیں گے تو آپ کے دو سو درم لیس ہو جائیں گے یعنی اٹھارس ہو جائے گا ویزا میڈیکل فلائٹ ٹکیٹس آفٹر کمپیٹیشن آف پروبیشن چھے منس کا ڈیلیوری انسینٹیو یہ پروفورمنس انسینٹیو نو اور ٹائم نہیں ہے لیکن یہ انسینٹیو وغیرہ ہے ٹکٹ ہے میڈیکل ویزا سب کچھ کمپنی کی طرف سے ہوگا ہلپر کی جو سیلری ہے وہ بارہ سو ہے اگر ہم اکموڈیشن لے گا تو دو سو کر دیے جائیں گے ڈیٹ آف انٹریو انیس اکتوبر ہے ٹائمیں جو ہے صبح آٹھ تیس سے لے کے ایک بچ کر تیس پہ انٹریو ہتم ہو جائیں گے لوکیشن ایچ آر یو لوگیسٹک نیشنل انڈسٹیو پارک اپوزٹ نیسلے جبالالی لوکیشن میں یہاں پر دیا گیا ہے لیکن آپ کو کانٹیک پرسن جو ہے ٹیک بہادر ہے اور یہاں اس کا نمبر بھی دیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں تیسری کمپنی کمپنی جو ہے اس میں بھی لائٹ ڈیوٹی ڈرائیور چاہیے امداد کمپنی ہے اور اس کا ایک شاہ ہے انساد میں اس میں بھی ان کو ڈرائیور چاہیے لیکن اس میں اپنے اپنے سی بی بیجنی ہے دو سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے عمر جو ہے چوبی سے کم نہ ہو چالی سے زیادہ نہ ہو مینویل لائسنس ان کو چاہیے ایک سال پرانا ہونا چاہیے بیسے کمانڈ ان انگلیش لینگویج آپ کو انگلیش ٹھوڑی بہت آتی ہو ہینڈلنگ لیبر ٹرانسپورٹیشن فرم کلائنٹ لوکیشن ان کیم سیے لیبر کا ٹرانسپورٹیشن ہوئی رہا ہوگا لیکن چھوٹی گاڑی میں فولی اور فولی آویر ہونا چاہیے آپ کو یہ روڈ سے ان شوڈ بھی اور جی پی ایس لوکیشنس آہ کائنڈلی شیئر یور سی ویس تو ریکروٹ ایمداد ڈوٹ ای پر آپ اپنی سی وی بیج سکتے ہیں پلیز مینشن ڈا جو ٹائٹل ڈ سبجیکٹ لائن آجا جب سی بیجیں گے نا تو اس ای میل پہ تو آپ کو جو سبجیکٹ ہوگا اس میں اپنی پوزیشن مینشن کیجے گا لائٹ ڈوٹی ڈرائیور لکھ لیجے گا شروع کرتے ہیں ڈی بی بی کمپنی کی طرف سے وی آر ہائرنگ 20 اکتوبر کو ان کے انٹریویز ہیں سنڈے کے دن صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک انٹریویز ہوں گے لوکیشن ہے ڈرٹ کو کمپلیکس پلانٹ یار جبریلی انڈسٹریل ایریا ون ہے اس میں جو ہے ٹریڈس ریکوائیڈ ہیں ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور چار آدھر دن کو درکار ہیں چار بڑے ٹرک ڈرائیور جو ٹریلر ڈرائیور ہوتے ہیں لائٹ ویکل ڈرائیور مینویل لائسنس ہونڈلی جن کے پاس مینویل لائسنس ہے وہ چھوٹے گاڑی کا وہ انٹریویز کے لئے جا سکتے ہیں تین نمبر لائسنس ہوتا ہے ان کے پاس تو فرین سب سے پہلی بات کرتے ہیں ڈی وی بی کمپنی کی اور اس میں بیس اکتوبر کو انٹریویز ہیں سنڈے کے دن صبح ساڑھ ساڑھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک انٹریویز ہوں گے لوکیشن جو ہے ڈرٹ کو کمپلیکس پلانٹ یار جبریلی انڈسٹریل ایریا ون میں ہے ٹریلس ریکوائیڈ ہے ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور جو بڑی گاڑیوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں ٹرک ڈرائیور ٹریلر ڈرائیور چار اردد درکار ہیں پھر چھوٹی گاڑی کے ڈرائیور لائی ڈیوٹی ڈرائیور مینویل لائسنس ہولڈرز اونلی جن کے پاس مینویل لائسنس ہے صرف وہی ان کو درکار ہیں پھر اس کے بعد سوچنگ موبائل کونکریٹ پمپ فورٹی ٹو میٹر ریچ آپریٹس آپریٹس آپریٹر چاہئیے چار اور آٹ نمبر لائسنس ہونا چاہئے گریڈ سے گریڈر آپریٹر آٹ نمبر لائسنس ہونا چاہئے بڑی گاڑیو کا مکنک بھی ان کو چاہئے اس کے ساتھ ساتھ ان کو دینٹر بھی چاہئے آچھا ہے اور لائسنس ہولڈرز آئیور کا لائسنس ہولڈرز پار 10 سال کا ایکسیب رینس ہولڈے شاہائے بعد تک infected uے زا ٹرم پاس وے جن لوگوں کے پاس یو ای کا ویزا ہے وہ ان کو کانسیڈر کیا جائے گا انڈر کینسیلیشن ویل بی پریفر اور جو لوگ آہ کینسیلیشن ویزا آہ والے ہیں کینسل ویزا والے ہیں ان کو پریفر کیا جائے گا ان کو فوقی دی جائے گی کینڈیڈیٹس ویڈاوٹ ہارڈ کوپیز ڈوکیمنٹس ویل نوٹ بی انٹریو جن کے پاس ان کے اپنے پیپر نہیں ہوں گے آہ تو وہ ان کا انٹریو نہیں کیا جائے گا جو لوگ ویزا پر ہیں ان کے انٹریو بھی نہیں لے جائیں گے ڈوکیمنٹس ریکوائیڈ ہیں کلر کوپی آپ کے ہونے چاہیے اور یہ سی وی پاسپورٹ ویزا کوپی ویلیڈ یو ای لائسنس کینسلیشن پیج کوپی اور وائٹ بیک گراؤنڈ ویسٹوڈیو فوٹو چاہیے ایک عدد ان کو چاہیے کینسلیشن پیج کوپی بھی ان کو چاہیے یاد رکی کے بہت ضروری ہے اور یو ای کا لائسنس یہ سارے کلر کوپی فوٹو کومیوں میں ہونے چاہیے اور یہاں پر نیچے اردو میں بھی لکھا ہے نمکمل دستویزات رکھنے والے درخواست دہاگان کو انٹریو کیلئے زہر غور نہیں لیا جائے گا اگر آپ کے ان میں سے کوئی بھی ڈوکیمنٹ نمکمل ہے تو آپ کو انٹریو کیلئے نہیں لیا جائے گا